بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو ہمیں جو ٹاپک شروع کر رہے ہیں وہ ہے ٹری پوائنٹ ٹری پوائنٹ ون ٹاپک ہے خاصہ اور منٹی سا یعنی کہ کریکٹریسٹکس اور منٹی سا اس ٹاپک کو میں ایسے کوشش کروں گا کہ جس طرح بک میں لکھا ہے اسی طرح اسی طرح ترتیب سے کور کیا جائے بک میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں x is equal to 10 raise to power y اور اس کا جب آپ لک کی فارم میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ ایسے لکھتے ہیں کہ log of x to the base 10 is equal to y اور ہم پہلے ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کی کوئن کے دو رخ ہیں بسکلی اس کو اس میں اور اس کو اس میں آسانی سے کنورٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب فرض کریں کہ وہ یہ ہو کہ 10 raise to power 0 is equal to 1 یہ ہو تو اس کو آپ لک کی فارم میں لکھیں گے تو کیا لکھیں گے log of 1 to the base 10 is equal to 0 یہ پہور 0 ادھر آگے نا اسی طرح 10 raise to power 1 is equal to 10 ہوتا اس کو جب آپ لک کی فارم میں لکھیں گے تو آپ لکھیں گے log of 10 اور یہ 10 یہ ویڈا 10 ہے یہ base ادھر ہے ادھر یہ base آگے is equal to 1 اور اسی طرح log of sorry not log 10 raise to power 2 وہ 100 ہوتا ہے 10 کی تا کا دو sorry 10 کی تا کا دو سو ہوگا اور اسے اب log کی فارم میں لکھیں گے تو لکھیں گے log of 100 base 10 ہے جواب دو ہے اچھا اب وہ اس میں تین نتیجے نکالتے ہیں اس سے پہلی بات یہ وہ کہتے ہیں کہ 10 کی صحیح قوت یعنی کہ 10 کی ایسی power جو کہ کیا کہنا چاہیے اسے صحیح ادھد ہو یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ زیرو سے دس تک زیرو ایک دو تین چار یہ جو صحیح ادھد ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر 10 کی power جو ہے وہ صحیح ادھد ہوگی تو جس کا log آتا ہے نا log وہ ہمیشہ کیا آتا ہے ایک مکمل صحیح ادھد آتا ہے یعنی کہ کوئی fraction وغیرہ نہیں آتا تو آپ دیکھیں اس کے اندر ایک چیز میں miss کر گیا ہمیں واپس آنا چاہا رہا ہوں کہ صحیح ادھد میں یہ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر دس کی قوت صحیح ادھد ہو دیکھیں تین ہے وان ہے زیرو ہے یہ صحیح ادھد ہے نا تو جو log آتا ہے نا یہاں پہ وہ دیکھیں وہ بھی ایک نا صحیح مکمل صحیح ادھد آتا ہے کوئی fraction نہیں آتی پورا نمبر آتا ٹھیک ہے یہ پہلا آنا تھی جنہوں نے عقص کیا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایک اور دس کے درمیان والے عدد کی لاغریتم کیمت جہاں زیرو اور ایک کے درمیان ہے کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹین رسٹ پر زیرو اس اکل ٹو وان اور ٹین رسٹ پر وان اس اکل ٹو ٹین یہاں دس کی طاقت زیرو ہے یا دس کی طاقت وان ہے یہ دیکھیں لاغ وان آگیا نا وہ زیرو ہے لاغ ٹین وان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے درمیان والے جو عدد ہوں گے ٹھیک ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں جبکہ بہت سارے عدد آسکتے ہیں مثلا لاغ اف ٹو میں کرتا ہوں ٹو بیس ٹین اس کی جو ویلی ہوگی وہ یہ جو آپ کا زیرو ہے اور یہ آپ کا وان ہے ان کے کہیں درمیان میں آئے گی ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں مطلب فرسکرنس کی ویلیو ایکس آتی ہے تو ایکس کیا ہوگا چھوٹا ہوگا ایک سے اور بڑھا ہوگا زیرو سے تب یہ ویلیو درمیان میں آئے گی نا اس کے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر لاغ ایک اور دس ان کی تو ویلیو زیرو اور ون آتی ہے لاغ کی لیکن ان کے درمیان میں پھر جتنے عداد ہوں گے ایک اشاریہ ایک دو تین پانچ وہ بھی ہیں ان کی پھر لاغ کی ویلیو زیرو اور ون کے درمیان میں آئے گی اور اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں لاغ دس اس کی قیمت ایک ہے جواب ایک ہے اور لاغ ہنڈر اس کا جواب دو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس کے اور سو کے درمیان والے جتنی چیزیں ہیں جتنی عداد ہیں مثال کے طور پر لاغ میں پچیس کا لے تھا ایک مثال دے رہا ہوں بیس ٹین سب کہیں سارے ٹین کے بیس کی بات ہو رہی ہے اس کا جو جواب آئے گا وہ بالکل اسی طرح ایک سائٹ میں ون ہے یہ ٹو ہے تو اس کا جواب درمیان میں کہیں آئے گا اور اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ون اس مالر دن ایکس اس مالر دن ٹو یعنی کہ دیکھیں سو تک پہنچنے تک لاغ کی ویلی دو سے کام ہوتی ہے دس کی ایک ہوتی ہے دس سے جو ہی اوپر جائیں گے تو ویلی ایک سے بڑھ جائے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں آنسر جو آرہے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے آنسرز آرہے ہیں یہ تین چیزیں انہوں نے اپنے ایک ٹیبل کی فارم میں یا ایک وہ لگا کے بریکٹ سی وہ بتائی ہیں امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں اچھا اب آگے وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے لاغ ریدم لینا کس طرح لاغ لینا کس طرح کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے دو سب پچیز کا لاغ نکالنا کیا ہوگا یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے لاغ دو سب پچیز کا نکالنا ہے بیس ٹین کے ساتھ یہ کیا ہوگا یہ آپ نے نکالنا ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا اس میں ایک چیز بتا دوں کہ اب تو کیلکولیٹرز کے اندر یہ ساری چیزیں آگئی ہیں ٹھیک ہے تو میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ یہ ٹیبلز کو کنسلٹ کرنا ان سے سیکھنا ہے بیسیکلی ویسٹیج ہے ٹائم کا کیونکہ جب آپ آگئے ہائر کلاسز میں جائیں گے تو آپ کے پاس کیلکولیٹرز ہوں گے سائنٹیفک کیلکولیٹرز ہوں گے انشاءاللہ تو آپ سارا کچھ اس کو استعمال کرتے ہیں سارے کاموں کے لیے لیکن ہمارے ہاں مختلف وجہات کی وجہ سے انہوں نے ٹیبلز دیئے ہیں مثال کے طور پر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بیسیکس کیا ہیں شروع کیسے ہوئے میبی ہمارے پاس سب لوگ ہم کیلکولیٹرز سائنٹیفک کیلکولیٹر افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے اس کے لیے لاغ کٹیبل دیئے ہیں اور بھی شاید کچھ وجہات ہوں لیکن بارال یہ میرا خلق دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اچھا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے دو سو پچیس کا لاغ لینا ایک منٹ کے لیے میں پیچھے آتا ہوں یہاں پہ فرض کریں کہ ٹین رسٹ پار تھری ہو وہ تھاؤزند ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لاغ آف وان تھاؤزند اور بیس ٹین کے ساتھ تھری کے برابر ہوگا جس کا کیا مطلب ہے کہ سو اور ہزار کے درمیان جو ڈیجٹس ہوں گے ہنسی ہوں گے ان کا لاغ دو اور تین کے درمیان ہوگا تو آپ نے دو سو پچیس کا لینا ہے تو یہ سو اور ہزار کے درمیان آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لاغ دو اور تین کے درمیان آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب وہ بتا رہے ہیں کہ لاغ ریدم نکالتے ہیں کس طرح وہ بتاتے ہیں کہ لاغ ریدم کے دو کیا کہنا چاہیے دو حصے کہہ لیں اسی کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے خاصا جیسے کہ کریکٹریسٹکس کہتے ہیں ٹی آئی سی ایس ایک ہوتا ہے منٹیسہ اس کو اردو میں بھی انہوں نے منٹیسہ لکھا اب انہوں نے آگے باقی جنگوں پر اس کا وہ طریقہ بتایا کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا اچھا اس میں دیکھیں کہ بلکہ دو سو پچیس کو لے تھا ہوں یہاں پہ رکھتا ہوں پھر آگے بات کرتے ہیں اچھا اب اس پہ اگلا جو سٹپ کرنا ہے ہمیں اس کا ایک ریفرنس پوائنٹ ریفرنس پوائنٹ وہ ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ وہ کہاں پہ ریفرنس پوائنٹ جن کے حوالہ کا مقام اور اس کے لیے میں اسے لکھتا ہوں حوالہ کا مقام اور اس کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے کس کوئی بھی عدد دیا جس کا آپ نے لاغ لینا ہے لیفٹ سائٹ سے شروع کریں اس سائٹ سے اور جہاں پہلا ہنسہ آئے اس کے بعد یہ آپ کا ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ریفرنس پوائنٹ آگیا ٹھیک ہے ایک چیز ہوگی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ یہ جو عدد دو سو پچیس دیا ہوا تھا اس کا اشاری ہے اپنا تو یہاں پہ ہے نا یہاں سے یہاں آپ نے ریفرنس پوائنٹ پہ پہ پہنچنا ہو تب وہ کتنی جمپس کرنے پڑیں گی لیفٹ سائٹ پہ دو جمپس کرنے پڑیں گی نا تو اس کا خاصہ پلاس ٹو ہے تو اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوا کہ اگر آپ کو یہ اشاریہ ہو اور جمپس آپ کو لیفٹ سائٹ جمپ آپ کو سواری رائٹ سائٹ پہ کرنی ہو یہاں میں لیفٹ پہ جمپس کی نا تو خاصا پوزیٹیو آیا کریکٹرسٹکس پوزیٹیو آیا اگر جمپ آپ کو رائٹ سائٹ یعنی دائن طرف کرنی ہو اور یہ ریفرنس پوائنٹ ہو تو خاصا پھر نیگٹیو ہوتا یاد رکھی گے اس کی اگزیمپلز کریں گے تو پتہ چل جائے گا لیکن میں نے کہا ساتھ ہی ضرورت آ دوں تو یہ ایک پوزیٹیو ٹو نمبر آگے اس کو خاصا کہتے ہیں ابھی جب اس سے منٹی سائٹ نکالیں گے پھر میں دونوں کو ملاؤں گا تو پھر میں دوبارہ ان دونوں کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو تو پلاس ٹو آپ کے پاس ایک نمبر آگے اس کو سنبھال کے رکھ لیں آچھا جب منٹی سائٹ اس کا نکالنا ہے جو کہ لوگ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جو آنسر کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بائیس اور یہ پانچ ہے نا پہلے والے دو ہنسے پڑھیں بائیس اب آپ کے پاس بک میں یا آپ کے پاس اگر لاک ٹیبلز ہیں تو ان میں دیکھنا پڑے گا آپ کو میں فیلال بک کے جو لاک ٹیبل ہے فیفٹی سیون پیج پہ اس کی بات کروں اس میں دیکھیں کہ کولمز اور روز ج mmm سے نائن تک لکھا ہے پھر اس کے بعد باہر ون چو تو تو اس نے 25 جو اے نائن اور روز میں ٹونتی ون چی ٹو ٹونتی ٹو ٹونتی ٹھونس وہاں انہوں نے دیا وای تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پہلے کا ٹونٹی ٹو ہے نا یہ تو آپ دیکھیں پہلے کالم میں ٹونٹی ٹو کیا لکھا ہے کہاں لکھا ہے تو دیکھیں میں دوسری رو میں ٢٥ لکھ ہے نا تو دوسری رو میں ٢٥ یہ سمجھیں کہ پوری کی پوری رو ٢٨ ٢ والی ہے ٢٨ ٢ کے آگے کیا لکھا ہے 5 تو 22 سے آپ دائن طرف آگے جانا شروع کر دیں اس ڈبے میں جائیں اس ڈبے میں اوپر 5 لکھاؤ سب سے اوپر والی پہلے رو میں 5 سب سے پہلے اوپر والی رو ہے اس میں نمبر 0, 1, 2, 3, 4, 5 لکھا ہے تو یہ 5 والا کولم اور آپ کی 22 والی رو یہ جہاں جا کے ملتے ہیں وہاں لکھا ہے 3, 5, 2, 2 اب آپ کا یہاں پہ آنسر آگیا اس سے آگے مزید کچھ نہیں کرنا آپ نے اس کو اور اس کو ملا دینا خاصہ کو یا کریکٹریسٹکس کو پہلے لکھتے ہیں آپ نے 2 لگانا پھر dot لگانا پھر ادھر 3, 5, 2, 2 جو آپ نے لکھا ہے نا یہ آپ کا انسر آگیا یعنی کہ یہ پورشن لاغ ساری کریکٹریسٹک والا اور یہ پورشن منٹیسہ اور یہ اشاریہ لگاتے ہیں ہمیشہ کریکٹریسٹک کے بعد یا خاصہ کے بعد اشاریہ لگتا ہے تو آپ دیکھیں لاغ کے دو حصے ہیں پہلے حصے کو کریکٹریسٹک کہتے ہیں پھر اشاریہ لگاتے ہیں پھر منٹیسہ آتا ہے اور منٹیسہ کہاں سے آتا ہے ٹیبل سے آتا ہے اب میں نے تو ففٹی سیون پیج پہ جو ٹیبل تھا نا اس کو دیا نا لیکن جب آپ کے پاس ٹیبل ہے یہاں اگر آپ بک کے انڈ پہ جو ٹیبل دیئے ہیں وہ استعمال کرنا چاہیں تو پیج نمبر ٹو ٹو ٹھری بلکل بک کے انڈ میں وہاں جا کے دیکھیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی رو میں اسی طرح زیرو ون ٹو ٹری فور فائف سکھ سیون ایک نائن لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ون ٹو ٹری فور فائف سکھ سیون ایک نائن لکھا ہے اور اس کے بعد پہلے کولم میں ٹین ہلیون ٹو ٹو ہے اور اس پیج پہ یہ فورٹی نائن تک جاتا ہے پھر اگلے پیج میں ففٹی سے شروع ہوتا ہے اور نائنٹی نائن تک جاتا ہے تکر آپ اس ٹیبل کو بھی استعمال کریں تو ٹونٹی ٹو دیکھیں پہلے کولم میں ٹونٹی ٹو کہاں لکھا ہوا ہے وہ دیکھیں نیچے جب بالکل درمیان میں کر کے پیج کے آتا ہے اس کے بعد ٹونٹی ٹو کی رو میں آپ آگے جانا شروع کرے جہاں کولم پانچ والا کولم ہے پانچ والا کولم میں ٹری فائف ٹو ٹو لکھا ہوا وہاں سبھی آپ نے دیکھ لیا ہم چونکہ زیادہ جب سوال حل کریں گے تو ہمیں وہ بک کے پیچھے والا زیادہ ٹیبل استعمال کرنا پڑے گا میں کوشش کروں گا کچھ سکین کروں اور آپ کو دکھانا شروع کروں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو یہ میں نے سکین اس لئے نہیں کیا کہ بک آپ کے سامنے ہے اور جو ہم ٹوپک پڑھ رہے ہیں اس پہ وہ ٹیبل کا جو ریلیونٹ پورشن تھا نا پیچھے سنو ایک طرح سے کاپی کر کے یہاں لکھ دی ہے تو اس کو کنسرٹ کرنا خاصہ آسان ہے اس لئے میں نے اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا آچھا یہ آپ کی بیسیکلی ایک اگزامپل بھی ہوگی جو کہ اس ٹوپک کے اینڈ میں دیوی ہے اب دو تین چیزوں کا اور ذکر کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ادھر تو ہمارا خاصہ یا کریکٹریسٹک پوزٹیف تھا کیونکہ اشار یہ ادھر تھا ریفرنس پوائنٹ تک آنے کے لئے ہم نے دو جمس کرنی تھی اور لیف ہیٹ کو جانا تھا اگر رائٹ سائٹ پہ جانا ہو کریکٹریسٹک نیگٹیف ہوگا تو پھر اس کے اوپر آنسر میں ایسے نشان لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب میں نے اس کا کریکٹریسٹک نکالا ٹھیک ہے آچھا اگر جب یہ میں کام کر چکا ہوں اگلے سٹپ میں منٹیسا دیکھنا ہے تو منٹیسا کے لئے بھی میں نے پھر پوری رقم کو دیکھا ہے 2 to 5 ٹھیک ہے یعنی کہ کریکٹریسٹک اور منٹیسا کے لئے آپ جس لفظ کا جس ہنسے کا لاغ نکالنا اس کو انڈیپینڈنٹلی دونوں دفعہ دیکھتے ہیں کریکٹریسٹک نکالتے ہوئے بھی اور منٹیسا نکالتے ہوئے بھی ٹھیک ہے اچھا اور بک میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی خاص بات بتائی ہو باقی ہے کہ سکھا رہے ہیں آپ کو جو کہ پیج 57 کے درمیان والا حصہ اور 58 کا تھوڑا سا اوپر والا حصہ ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ کریکٹریسٹک اور منٹیسا کیسے نکالتے ہیں ہم نے اگزامپل کر لی ہمیں سماج آگئی اس سے تو میرا خیالہ اس کی ریپوٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرا خیالہ کہ کچھ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ بک کی ہر لائن کو کور کی جائے تو میرا خیالہ کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم کر بھی دیں ایک سیکنڈ لگے گا وہ کہتے ہیں جی کہ لاغ آف 2435 اس کا آپ نے منٹیسا نکالنا تو منٹیسا کے لیے آپ جو ہے آپ چونکہ آپ نے کریکٹرسٹک نہیں نکالنا تو آپ کو ریفرنس پوائنٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو دیکھیں 2435 اور یہ بھول جائیں کہ اشاریہ کہاں پہ پوری کی پوری رقم کو دیکھیں 2435 جب آپ منٹیسا نکالتے ہیں یاد رکھئے کہ آپ اشاریہ کو نہیں دیکھتے اشاریہ آپ کو صرف اور صرف نکالنے کے لیے ہیلپ کرتا لیکن جب آپ منٹیسا دیکھتے ہیں تو آپ کو پورا لفظ دیکھنا ہوتا بغیر اشاریہ کے یہ 2435 لکھا نا اب جناب آپ اگر ٹیبل دیکھیں پیج نمبر 224 نہیں بلکہ پیج نمبر 223 اب 24 ہے اس کے حصے کرتے ہیں یہ جو یہ 2435 لکھے پہلا اس کا حصہ 24 دوسرا حصہ 3 آخر حصہ 5 ہے پچھلی والی اگزیمپل میں صرف تین حصے تھے تو تیسرا والا پارٹ نہیں تھا یہ پہلا والا پارٹ ہے یہ دوسرا والا پارٹ ہے اور یہ تیسرا والا پارٹ ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو کیا کرتا ہوں چونکہ میرے پاس ایک سکینٹ لاک ٹیبل نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور کرسکتا ہوں کہ ابھی آپ سکھانے کیلئے سمجھانے کیلئے جو بک کے اینڈ میں جو ٹیبل ہے اس کا میں آپ کو ایک ڈائیگرام بنا دیتا ہوں اور پھر ہم اس کو ایک اگزیمپل ہی کنسلٹ کرتے ہیں 0 لکھا ہے یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے 4 5 6 7 8 9 اور اس کے بعد دوبارہ سے جا کے یہاں 1 آجاتا ہے پھر 2 آتا ہے پھر 3 آتا پھر 4 5 6 7 8 اور یہ 9 اچھا اب اس سائٹ پہ ایک اور کولم ہے ٹھیک ہے اس میں نمبر دی میں دو دو نمبر دی ہیں 10 سے شروع 99 تن جا رہا ہے اب پہلا پارٹ 24 کا ہے تو میں 24 چیز وہ کاپی کرنے لگا ہوں اب 24 کے آگے لکھا ہے 0 کے نیچے 3 8 0 2 1 1 کے آگے لکھا ہے 3 8 2 0 2 کے آگے لکھا ہے 2 کے کولم میں لکھا ہے 3 8 3 8 3 8 3 8 اور 3 کے کولم میں لکھا ہے 3 8 5 6 اور 4 کے کولم میں لکھا ہے 3 8 7 4 اچھا اب یہ ویلیز آگے کی میری انٹریسٹ کے نہیں ہے میں چھوڑا ہوں اور آگے لکھا ہے 1 کے نیچے 2 لکھا ہے ادھر 4 لکھا ہے ادھر 5 لکھا ہے 7 9 11 12 14 16 اب یہ جو پہلا والا پارٹ ہے یہ والا اس کے لئے آپ نے اس کولم کو دیکھنا ہے کہ کہاں 24 ہے یہاں 12 ہوتا تو کہاں 12 والی رو کونسی تھی 10 ہوتا تو دس والی رو کونسی تھی میں نے 24 والی رو کاپی کی ہے اس پارٹ کے لئے سیکنڈ والے پارٹ کے لئے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہاں سے یہاں تک کا ایریا کنسلٹ کرنا اس پارٹ کے لئے یہ 3 لکھا ہے نا تو آپ نے 3 والا کولم دیکھنا ہے 24 کی رو 3 والا کولم یہ نمبر آپ کے انٹریسٹ کا نمبر ہے اور جو اگلا والا ہے نا تیسرا پارٹ اس کے لئے آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک دیکھنا ہے اور نمبر کے ہے 5 تو پانچ کے کولم میں اور 24 کی رو میں نو لکھا ہے تو یہ آپ کے انٹریسٹ کی چیز ہے ٹھیک ہے جی سمجھاگی بات سے یہ میں شاید پچھلی اگزیمپل میں ڈراؤ کر دیتا تو ذرا بہتر ہوتا لیکن میں انشاءاللہ جب ایکسرسائز شروع کروں گا تو میکسکینڈ کوپی جانا وہ ساتھ رکھوں گا ٹیبل کی تاکہ ہمیں ذرا کنسلٹ کرنا آسان ہو آچھا دی اب اگلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے یہ والی جو چیز پچھلی والی اگزیمپل سے تھوڑی سی ذرا میرا خالی مشکل ہے حالانکہ اس کو انہوں نے اگزیمپل میں ڈالنا چاہیے تھا اینیوی تو چوبیس کی رو اور پہلا کولم تین کا یہ اس میں 3856 آگیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آگے گئے یہ تیسرے پارٹ کے لیے جو ہم انڈ میں کنسلٹ کرتے ہیں وہاں پہ نو لکھا ہے اس میں آپ نے سیمپلی نائن کو ایڈ کر دینا تو جواب آجا گا تو جناب یہ آپ کا ساری ایڈ لکھنا ہے مجھے ایڈر تھری لکھنا ہے جناب یہ آپ کا انسل آگیا منٹی ساو آچا اب آپ بتائیں اگر آپ نوٹ کریں تو میں نے چھوٹی سی غلطی کی ہے غلطی میں نے یہ کی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا اس کے دو حصی ہوتے ہیں لکھ کے انسل کے ایک حصہ ہوتا ہے کریکٹرسٹک والا اور ایک حصہ ہوتا ہے منٹی سا والا مجھے تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں نے بتانی کے کوشش کی یہاں بھی بتا رہا تھا کہ یہ کریکٹرسٹک ہوتا ہے یہ منٹی سا ہوتا ہے لیکن جب آپ انسل میں آپ سے کہیں کہ منٹی سا لکھنا ہے تو آپ کو اشاریہ لگانا ہوتا ہے ساتھ اشاریہ لگا لکھنا ہوتا ہے اشاریہ لگا کر لکھنا ہوتا ہے لہٰذا یہاں بھی جو انسل آتا ہے وہ آتا ہے 0.3865 یہ آپ کا ایکچول انسل ہے 3865 نہیں ہے ٹھیک ہے بات سمجھا گی اچھا اب ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ مطلب اگر فرض کر رہے کہ انہوں نے کہا پورا لاغ نکالیں تو پھر کیا ہوتا آپ 2435 کا دیکھتے کہ ریفرنس پوائنٹ کیا ہوتا اب لیفٹ سے چلتے ہیں رائٹ کو آتے ہیں پہلا جو نون زیرو ڈیجٹ ہے اس کے بعد آپ ریفرنس پوائنٹ لگا دیتے ہیں یہ ریفرنس پوائنٹ آتا ہے اس اشاریہ کو ایکٹل اشاریہ یہاں تک آنے کے لیے لیفٹ شائٹ پہ موف کرنا پڑے گا تو کتنے ایک جگہ موف کرنی پڑے گی نا پلاس پان تو آنسر اگر اس کا پورا نکالنا ہوتا تو آنسر ہوتا 1.3865 یہ آپ کا کریکٹریسٹک اور یہ آپ کا مینٹیسہ ٹھیک تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹیبل استعمال کرنا آگیا ہوگا ایک اور چیز جو ٹیبل میں امپورٹنٹ ہے میرا خل میں ٹیبل کے استعمال میں امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ دوبارہ پیچ ڈو ٹو ٹو ٹھرے پہ جائیں ٹھیک ہے تو آپ جا کے دیکھیں پیچ ٹو ٹو ٹی ٹو ٹی روز سیکس سیون ایٹ اور نین بتانے میں آپ کو یہ لگاؤں کہ دس کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ کچھ ویلیوز ایسی اوپر کر کے یا جو بھی ویلیوز ہو اس کے بارے میں ہمیں بیس کرنے کی ضرورت نہیں یہ ویلیو کوئی لکھی ہوئی ہے ایدھر ایک ویلیو لکھی ہے ایدھر ویلیو لکھی ہے ایدھر اوپر لکھی ہے ایدھر لکھی ہو پھر آگے جا کے پانچ کے لیے انہوں نے نیچے کر کے ویلیو لکھی ہے چھے کے لیے نیچے لکھی ہے ساتھ کے لیے نیچے لکھی ہے آٹ کے لیے نیچے لکھی ہے نو کے لیے نیچے لکھی ہے اسی وجہ ون ٹو تری تک پہنچتے ہیں تو ایک ویلی انہوں نے سیٹ ایدھر لکھا ہوا ایک ویلیوز کا سیٹ ایدھر لکھا ہوا ایسے کر کے لکھا ہوا ٹھیک ہے دس کے لیے بات کر رہا ہوں یہ اس دس کے لیے اور دس سے لے کے انیس تک یہی چیزیں لکھی ہیں یہ اس لیے ہے کہ جب آپ کا عدد فرض کریں کہ 1, 0, 0 دو مثالیں دیتا ہوں 1, 0, 0 1, 0 تو اب اس دس سے آپ رو تو دس والی میں جائیں گے یہ ساری دس والی رو ہے یہ 0 آگیا تو آپ یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس پورشن میں ایک ہی ویلی چاہے اوپر نیچے لیکن ویلیوز ایک ہیں تو یہ جو 0 ہے اس کے لئے آپ یہ ویلیو دیکھیں گے ٹھیک ہے نا دس کی رو میں پھر آپ یہ والی ویلیو دیکھ لیں گے آخری والا جوان ہے نا چونکہ اب آپ کی یہ ویلیوز اوپر لکھی ہوئی ہیں تو آپ اس والی ویلیو کو پکڑیں گے اس کے لئے اوکے اچھا اس کے مقابلے میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ یہ جی ون زیرو زیرو فرض کریں کہ یہ ون زیرو فائیو اور ون ہوتا تو ون زیرو فائیو یہ وہی ٹین کی رو ہے یہ فائیو تو میں اس ویلیو کو پکڑتا نا اس کے بعد آخری ون کے لئے پھر میں اس ویلیو کو دیکھتا کیونکہ یہ ویلیو نیچے کی رو میں لکھی ہیں تو ادھر سے مجھے پھر نیچے کی رو والی ویلیو دیکھنی پڑیں گی یہ والی ویلیو نہیں دیکھیں گا حالانکہ ون کے لئے یہ بھی ویلیو ہے ون کی یہ بھی ہے لیکن چونکہ میرا یہ یہاں پر فائیو کولم ہے جس کی ویلیوز نیچے لکھی ہیں تو مجھے یہ والی ویلیو پڑھنی ہوگی تو یہ بڑی اہم چیز ہے اسی طرح فرض کریں کہ ون زیرو سکس اب اور آگے ہوتا فائیو یہ فائیو لکھا ہے میں نے ون زیرو سکس کے لئے میں یہ والی ویلیو دیکھتا ٹھیک ہے ون زیرو سکس فائیو کے لئے پھر میں چونکہ میرا یہ سکس اب اوپر نہیں نیچے لکھا ہے نا تو سکس کے لئے پھر میں یہ والی ویلیو لے کے آتا ٹھیک ہے جی اچھا ایک اور مثال کر لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ ون زیرو فور اب سکس ہوتا ون زیرو فور کی وجہ سے میں یہ والی ویلیو دیکھتا اور سکس کے لئے پھر میں اب دیکھیں یہ فور اوپر لکھا ہے نا نیچے نہیں ہے اوپر ہے نا تو پھر میں سکس کی یہ والی ویلیو دیکھتا بس اتنا ہی بتانا تھا یہ امپورٹن چیز تھی اس کے اندر ٹیبل جب آپ کنسلٹ کرتے ہیں آپ کو آنا چاہیے کہ ٹیبل کیسے استعمال کرتے ہیں واقعی کوئی ایسا مشکل نہیں ہے انشاءاللہ جب ایکسرسائز کریں گے تو ہمیں چیزیں اور بھی زیادہ سمجھ جائیں گی کیونکہ اس میں کافی سوال دیئے ہیں تیس سوال دیئے ہیں تو انشاءاللہ اگر کوئی چیز مجھ سے رہ بھی گئی ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ بتانی ضرورت تھی تو انشاءاللہ اس میں کور ہو جائے گی اچھا انٹرسٹنگ کیز یہ ہے کہ عام طور پر آپ کو انٹرنیٹ میں بے شوار مواد مل جاتا ہے کوئی بھی چیز ڈھونڈے لیکن جب میں اس کے ٹیبل ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے بہت ہی کام کوئی بہتر چیز ملی بلکہ سمجھے کہ نہیں ملی بہت ہی کام میٹیریل تھا جو ملا بھی وہ اتنی اچھی فارم میں نہیں تھا کہ جو ٹیبل انہوں نے بک میں دیا ہے وہ اگزیکلی ویسا ٹیبل تھا وہ کچھ عجیب سے ٹیبل تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو تو مجبوراً یہ چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں لیکن اگر سائنٹیفک کیلکولیٹر ہو تو پھر تو آپ کو یہ ٹیبل سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو آپ ایسی کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے انٹرنیٹ پر ایسا مواد ملتا ہی نہیں ہے آپ کو وہ ازیوم کرتے ہیں کہ آپ کے باس کلکولیٹر ہوگا اس کے ساتھ ہی ویڈیو ختم ہوئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو سم ٹاپکس بلکہ ٹاپنی ایکسرسائز 3.3 شروع کریں گے اسلام علیکم